اللہ الرحیم یاکر آبدو و یاکر استائین میں سب سے پہلے اپنے پنڈی کی ایم این ایز میرے ایم پیز میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ یہ جلسے کو ارگنائز کیا اور ماشاءاللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ اس طرح کی رونک میں آپ سب کو آپ کو بھی میری بہنوں کو بھی نوجوانوں کو بھی اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے دو میرے نوجوانوں خاص طور پہ آپ میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا مستقبل آپ کا آپ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لئے جدو جہد کی تھی کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے جس جدو جہد کے لئے میں آج آپ کو نکالنے آیا ہوں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ لیکن مجھے آپ کی فکر آیا ہے پاکستانیوں جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر آیا ہے چور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لئے اور اپنی انہ کے لئے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں ان کو صرف عوام کی طاقت چکست دے سکتی ہے خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی کیوں کہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایک ازاد ازاد فورن پالسی بنانا چاہتا تھا جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو ازاد فورن پالسی کیا ہوتی ہے وہ فورن پالسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لئے ہوتی ہے جو فورن پالسی دوسروں کے دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لئے قربان کرنے کے لئے ہوتی ہے اس فورن پالسی کے خلاف میں آیا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور اسی ہزار میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان امریکہ کے لئے